اسی یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرم میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداوند کے کلام میں سے یشوا کی کتاب اس کے آخری باب کی بائبل ریڈنگ کی تھی اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند کے کلام میں سے قضات کی کتاب کی بائبل ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور یاد رہے جس طرح سے ہم نے پیدائش کی کتاب سے شروع کر کے پیدائش خروج احبار گنتی استشنا اور یشوا استشنا سوری استشنا اور یشوا کے کتاب تک ہم بائبل مقدس کی اول ٹیسٹمنٹ میں سے کتابوں کی ریڈنگ کر چکے ہیں اور یہ صرف ریڈنگ نہیں بلکہ پروپر ہم نے سٹیڈی کی ہے جس میں ہم نے ایک ایک آیت پر غور کیا ہے ایک ایک آیت کے مننگ کو سیکھا ہے اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ آج خداوند نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قضات کی کتاب کا باقاعدہ طور پر آگاز کر سکیں اور خداوند یہ سنے چاہا تو قضات کی کتاب کو بھی ہم پہلے چپٹر سے شروع کر کے آخری چپٹر تک جو ہے وہ ایک ایک آیت پر ہم سیکھیں گے ایک ایک آیت کے مننگ کو سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمارے لئے کیا کہتا ہے اور ہمارے آنے والی نسلیں خداوند کے کلام سے کیا حاصل کر سکتی ہیں سو قضات کی کتاب کا آج ہم آگاز کرنے جا رہے ہیں یاد رہے کہ آج ہم قضات کی کتاب کے پہلے چپٹر کا آگاز نہیں کریں گے بلکہ صرف قضات کی کتاب کے ہم انٹرودکشن پر گوھر کریں گے کہ قضات کی کتاب کیا ہے اور ہمارے لئے کیا کچھ رکھتی ہے کیا سبق کیا لیسن رکھتی ہے سو بائبل مقدس میں اگر جو نیو ایڈیشن کی بائبل آ رہی ہیں اگر آپ ان کے پہلے چپٹر کو پہلے سفے کو دیکھیں گے قضات کی کتاب کا چھوٹا سا جو ہے وہ انٹرودکشن پیش کیا گیا ہے تھوڑی سی ورسز جو ہیں ہم نے اس میں سے لیں ہیں تھوڑی دو تین لائنیں البتہ باقی جو تشریح ہے وہ ہماری دوسری ریسرچ کے مطابق ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں قضات کی کتاب جب ہم قضات کی کتاب پر گوھر کریں تو عبرانی میں اس کتاب کا نام جو ہے وہ شیپر شورٹ ٹیم ہے یعنی اس کا مطلب ہے قاضیوں کے کتاب یہ عبرانی ورڈ جو ہے وہ شیپر شورٹ ٹیم سے ہے اور اس کے بعد جب ہم سریانی اور عبرانی میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کو اور اس نام پر غور کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب نکلتا ہے بنی اسرائیل کے قاضیوں کی کتاب سریانی اور عبرانی میں اس کا مطلب نکلتا ہے بنی اسرائیل کے قاضیوں کی کتاب اور اس کے بعد یہ جو ہم دیکھیں تو اس کتاب میں اسرائیل کے اس دور کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے جب اسرائیل کی تاریخ میں قاضی جو تھے وہ اسرائیل پر حکومت کیا کرتے تھے اور پھر یہ دور جو ہے آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے جب ہم ایک ایک آیت کی تشریح کریں گے تو یہ دور جو ہے یہ گتنی ایل سے شروع ہو کر ایلی پر ختم ہو جاتا ہے جس کو ہم کزاد کے کتاب میں آگے چل کر سیکھنے والے ہیں اور پھر اس کتاب میں ڈاکٹر لائٹ پیٹ جو کہ بائبل مقدس کے سکولر ہیں ان کے حساب سے ان کی ریسرچ کے مطابق تقریباً دو سو نانانوے سالوں کی تاریخ اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ دو سو نانانوے سالوں کی اس کتاب میں کلم بند کی گئی ہے اور پھر اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا ان خاص واقعات کا مجموعہ ہے اس کتاب میں جو کہ کنان پر یلگار اور فتح ملک میں جو ہے وہ شینشائیت کے قیام کے درمیانی عرصہ میں پیش آئے تھے یہ سارا پاسٹ کا ذکر ہے اور اسرائیل کی خاص تاریخ کا ذکر ہے اور یہ دور جو ہے یہ ایک لحاظ سے لا قانونیت کا دور تھا ماضی کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جتنے واقعات اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں جن کا بیان کیا گیا ہے ان قومی مشاہر کے کارناموں کا اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے تذکرہ کیا گیا ہے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ قاضی کہلاتے تھے سو اسی لئے قضات کا مطلب جو ہے یہ قاضیوں کے کتاب ہے اور اس کتاب کا سب سے بڑا جب ہم سبق کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ ہم اس کتاب کو پڑھتو رہے ہیں تاریخ تو ہے اسرائیل کی لیکن میرے اور آپ کے لئے کون سا سبق رکھتی ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے اس کتاب میں ہم کون سا لیسن لینے والے ہیں سو سب سے بڑا سبق جو اسرائیلیوں کے لئے تھا اور آج ہماری نسلوں کے لئے بھی تھا وہ یہ ہے کہ اسرائیلی قوم کا وجود اور ان کی بقا کا انحصار جو ہے وہ مکمل طور پر خدا کی وفاداری پر میسر تھا اور بے وفائی کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ آفتوں اور ناگہان آفتوں اور بلاؤں کی صورت میں جو ہے وہ اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا اور یاد رکھیں خدا اسرائیل سے بہت محبت کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا خدا کے پیار اس کی محبت کی انتہا کو آلرڈی ہم جان چکے ہیں پیدائش کی کتاب سے لے کر ہم نے یشوا کی کتاب تک اب تک جتنا خداوند کے کلام کو پڑھا ہے یا نیو ٹیسٹیمنٹ کی بائبل لیڈنگ ہم آلرڈی جو ہے وہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ختم کر کے آ چکے ہیں سو ہم نے ان سارے چپٹرز میں ابھی تک جتنی بائبل مقدس کی بکس کو پڑھا ہے ایک ایک آیت کا جو ہے وہ ہم نے مننگ پر غار کر کے دیکھا ہے ہر جگہ ہم خداوند کی محبت کی انتہا کو دیکھتے ہیں خدا نے انسان سے بہت زیادہ محبت رکھی خدا نے اسرائیل سے بہت زیادہ محبت رکھی اگر نہ رکھی ہوتی تو خدا اسرائیل قوم کو تشکیل ہی نہ دیتا اور نجات دہندہ بھی اس قوم سے نہ آتا سو ہمارے نجات دہندہ کا اسرائیل قوم سے آنا اور پھر پوری دنیا کو مسیح میں شامل کرنا نجات کے وارث بنانا ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بنا دینا جو ہے یہ خدا کی محبت اس کے پیار اور خاص فضل کو ظاہر کرتا ہے جو کہ اسرائیل پر تھا اور اسرائیل کے ساتھ پوری نسل انسانیں پر بھی تھا سو خدا جو ہے وہ اسرائیل سے بھی وفاداری کی توقع کرتا تھا اگر اسرائیلی خدا کے وفادار رہتے تھے تو خدا کا محبت جو ہے وہ فضل ان کے ساتھ رہتا تھا خدا کی حضوری ان کے ساتھ رہتی تھی لیکن جب اسرائیلی نافرمان ہو جاتے تھے تو پھر وبائیں ان پر نازل ہوتی تھی بلائیں آتی تھی اور ان کو ستاتی تھی لیکن خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ قوم جب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتی تھی خدا کے پاس واپس آ جاتی تھی تو پھر خدا ان کی تباہی کو ان کی مصیبتوں کو جو ہے ان سے دور کر دیتا تھا ان کو معاف کر دیتا تھا سو بائبل مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک پیدائش سے لے کر مقاشفہ تک پڑھیں تو خداون جو ہے ہمیں رحیم اور کریم نظر آتا ہے جو کہ کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہیں لیکن خداون کا رحم جو ہے وہ اسی صورت میں انسان پر نازل ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیتا اور خدا کی طرف راگب ہو جاتا ہے اس کتاب میں آگے چل کر ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھنے والے ہیں کہ کب کب اسرائیلی جو ہیں وہ کون سے کارنامے کریں گے اور خدا کا کیا ریاکشن ہوگا اس کے بعد اور یہ کتاب جب ہم پڑھیں گے پہلے چپٹر سے لے کر اس کتاب کے ٹوٹل جو ہیں ٹوٹی ون چپٹر ہیں سو ہم آخر تک جب ہم اسے پڑھیں گے ہم اور مزید بہت کچھ سیکھیں گے نئی باتوں کو سیکھیں گے نئے واقعات کو جانیں گے جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی کسی سے سنا بھی نہیں ہوگا اور ان ساری باتوں میں خداوند کا کلام ہمیں یہی سکھائے گا یہی بتائے گا کہ اگر ہم اسرائیلیوں کے طرح خدا کے وفادار رہیں گے تو پھر خدا کی برکتوں کو حاصل کریں گے اور اگر اسرائیلیوں کی طرح خدا کے نافرمان ہو جائیں گے خدا سے بے وفائی کریں گے تو پھر آفتیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو جائیں گی سو آفتوں اور مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں جو ہے وہ مکمل طور پر فرق ہے کئی بار ہمارے دنیا دار لوگ جو ہیں وہ آفتوں مصیبتوں اور آزمائشوں کو جو ہے وہ ایک کر دیتے ہیں خصوصا جب مقدس لوگوں کی زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا غضب ہے آفت ہے ان کے اوپر آئی انہوں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا لیکن آگے چل کر بائبل مقدس میں ہم مزید زیادہ تفصیل سے سیکھنے والے ہیں فیوچر میں کہ آفت میں کیا فرق ہے اور آزمائش میں کیا فرق ہے آفت تو گناہ کے باعث آتی ہے لیکن آزمائش جو ہے وہ ہمیں مزید خداون کی حضوری میں آلہ درجہ آلہ مقام حاصل کرنے کے لئے آتی ہے مقدسوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن شریروں کی زندگیوں میں مصیبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن کئی بار دنیا دار جب مقدسوں کی زندگیوں میں آزمائشوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے یہ ہے کہ شاید یہ گناہ گار ہے اور اس کی زندگی میں خدا کے جو ہے وہ غضب ہے یا خدا کی طرف سے آفتیں آرہی ہیں سو مجھے اور آپ کو ہمیں ان چیزوں کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے کبھی ہم کسی اماندار کو جو ہے وہ شریر نہ ٹھہرائیں اور کسی شریر کو جو ہے وہ اماندار نہ ٹھہرائیں کیونکہ شریر تب تک اماندار نہیں ٹھہر سکتا جب تک وہ خداون یسو پر امان نہ لے آئے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکتے سو خداون کا کلام ہمیں بار بار جو ہے وہ توبہ کی طرف راگب کرتا ہے حلیم ہونے کے لئے فروتن ہونے کے لئے تیار کرتا ہے تاکہ کبھی بھی ہم اپنی ذات پر جو ہے وہ غرور نہ کریں فخر نہ کریں ہمارا فخر جو ہے وہ خدا کی ذات پر ہونا چاہیے یسو مسیح ناظری کی ذات پر ہونا چاہیے جو کہ بے گناہ تھا بے گناہ ہے اور ہمیشہ بے گناہ رہے گا جو کہ پاک تھا پاک ہے اور ہمیشہ پاک رکھے گا سو ہم پاک خدا کے لوگ ہیں اس کی طرف سے بلائے گئے اور پاک کیے ہیں ضرور ہے کہ ہم اسی پاکیزگی میں قائم رہیں اور خداون کی وفاداری میں چلتے رہیں سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے قضات کی کتاب کی اس انٹروڈکشن کے وسیلہ سے آپ کو برکت بھی دے آپ کی رہنمائی بھی کرے اور میری دل سے دعا ہے خداون آپ کے دل کو تیار کرے کہ جب ہم قضات کی کتاب کی بائیول ریڈنگ کا کل سے جو ہے وہ پہلے چپٹر سے آگاز کرتے ہیں تو آپ ضرور اس کتاب کے پہلے چپٹر سے لے کر آخری چپٹر تک ہر روز جو ہے وہ بلا ناگا اس کو سیکھ سکیں پڑھ سکیں اور ایک ایک قائد پر اس کے مننگ پر غور کر سکیں اور میرا ایمان ہے مجھے پورا یقین ہے جن لوگوں نے ہمیں پیدائش کی کتاب سے جوائن کیا ہے اور ابھی تک چھوڑ کر نہیں گئے ابھی تک کنٹینیو قدامن کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اب تک وہ بے شمار ایسی باتوں کو سیکھ چکے ہوں گے بے شمار ایسے بھیدوں کو سیکھ چکے ہوں گے جس سے عام دنیا کے لوگ ابھی تک نہ واقف ہیں سو قدامن اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کی بھی مدد کرے گا آپ کی بھی رہنمائی کرے گا اور آپ کو ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرے گا اس لیے ہمیں اب سے لے کر آخر تک جب تک ہم قدامن کے کلام کو پڑھتے ہیں بلکہ میں کہوں گی جب تک یہ جیون یہ زندگی سلامت ہے جوائن کیے رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور قدامن کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں آئیں ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریل ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداونیے سمسی ناسٹری کے نام میں تر قدموں میں آتی ہوں میں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں اس کلام کو سیکھنے کے لیے سننے کے لیے یا جو لوگ بعد میں آن لائن آ کر تیرے کلام کو سیکھیں گے اپنے ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھانا برکت دینا اپنی پناہ میں رکھنا اور خداون تو فضل بخشنا کہ تیرے لوگ تیرے کلام کو سیکھتے ہیں تو حقیقتاً خداون اس پر عمل بھی کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تمام طرح کے بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو بچا تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اے باپ اسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاں کو پرستانوں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو بھر کر دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دوے آف ہیون فیس بک پیچ پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت برکت دیں میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خداوند نے چاہا تو اسی طرح آن لائن آ کر دوے آف ہیون فیس بک پیج پر اور ایونجلسٹ ماریا افیشل یوٹیوب چینل پر ہم مزید آگے بھڑھ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح ساتھ بجے انڈیا کے صبح ساڑھے ساتھ بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے سوکزات کی کتاب کا پروکپر طور پر ہم پہلے چپٹر سے اس کی سٹیڈی کا آغاز کرنے والے ہیں میں سجیسٹ کروں گی جو واقعی خداوند کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ نوٹ مک رکھیں جب ہم اس کو سیکھتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں یہ نوٹس آپ کے کام آئیں گے صرف آپ کی مدد نہیں کریں گے بلکہ آپ ان نوٹس کو دوسروں کے سامنے بیس دوسروں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تاکہ مزید لوگوں کو آپ خداوند کا کلام سکھا سکیں اور خداوند کے راستے پر لے کے آسکیں سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین